پیٹی آئی کو بلے کا انتخاب نشان واپس مل گیا پر شاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کا اخیار نہیں تھا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے پیٹی آئی بلے کے انتخاب نشان کی حق دار ہے الیکشن کمیشن سرٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے پرشاور ہائی کورٹ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا پی ٹی آئی کو انتخاب نشان بلہ واپس مل گیا الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جلد متوقع چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے پرشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مشاورت ہوگی وکلا کمیشن کو عدالت کے فیصلے سے متعلق قانونی نکات پر بریفنگ دیں گے پرشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلے کی روایت قائم کی الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلعدم قرار دیا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان زبردستی چھینا گیا تھا پی ٹی آئی کو یہ الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکے گا الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی پارٹی کو قلعدم قرار دے کسی پارٹی کو اتخاب نشان دینا آئین کے آرٹیکل میں بنیادی حق ہے الیکشن کمیشن ایک طرح سے ہماری مخالف بن گئی ہے بیڈیسٹر علی زفر کی میڈیا ٹاک پیشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس دلایا یہ پاکستانی قوم کی امونگوں کی ترجمانی کرنے والا نشان ہے اگر یہ نشان واپس نہ ہوتا تو ہماری مزاف سیٹیں چلی جاتی ہم نے ایسے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جسے دوسری پارٹیوں نے نہیں کرائے کل شام تک پارٹی ٹکٹس کا اعلان کریں گے جس کا حق ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گی چیرمن پی ٹی آئی بیڑیسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ کے جد جسٹس مظاہر نقوی عہدے سے مصطافی استیفہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا میرے لئے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں لہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض انجام دیئے استیفہ کا مطن جسٹس مظاہر نقوی کے خیراف سپریم جوڈیشل کیانسل میں ریفرنس زیر سمات ہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کے شوکس نوٹس کے جواب میں اپنے اوپر آئیت الزامات کی تردیب کی تھی تفصیلی جواب میں سپریم جوڈیشل کیانسل سے شکایت اخارج اور کاروائی ختم کرنے کی استعدابی کی سپریم جوڈیشل کیانسل جج کے خیراف معلومات لے سکتی ہے لیکن کاروائی نہیں کر سکتی جسٹس مظاہر نقوی کے جواب کا مطن بانی پی ٹی آئی کو اینے نواسی میاں والی سے بھی اپیل مسترد الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار بانی پی ٹی آئی کو اینے ایک سو بائز سے بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی پرویز الہی کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی چار سبائی اور دو قومی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج مونس الہی کی دو قومی اور دو سبائی حلقوں سے کاغذات مسترد کے خلاف اپیل بھی خارج کیسرہ الہی کے تمام حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل مسترد الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ڈاکٹر یاسفن راشد کو اینے ایک سو تیس سے الیکشن لینے کی اجازت مل گئی ٹربیونل نے سابق سبائی وزیر کی اپیل منظور کر لی ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ قلع دم قرار دے دیا پی پی ایک سو انہتر سے پیٹے رہنما میاں محمود الرشید کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے اینے اٹھانوے سمنری سے پی ٹی آئی کے حافظ ممتاز کو الیکشن میں حصہ لینے کا پروانہ مل گیا پی ٹی آئی کے عالمگیر خان کو اینے دو سو چھتیس سے الیکشن لینے کی اجازت مل گئی ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ قلع دم قرار خاجہ سرہ نایاب عریق اسلام آباد کی دو نشستوں پر کاغذات نامزدگی منظور الیکشن لینے کی اجازت مل گئی سابق صدر پرویز مشرف کی سزا مات برقرار سپریم کورٹ نے فیصلہ سونا دیا عدالت نے پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کی سزا درست قرار دے دی ورسا کی طرف سے عدم پیروی پر سزا کے خلاف اپیل مسترد سیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں شارکنی لارڈر بینچ نے سمات کی پرویز مشرف مفروض تھے نا اشتہاری انہوں نے کبھی سنگین غداری نہیں کی مشرف زندہ ہوتے تو کیس کی پیروی کرتے امید ہے آئندہ لوگوں کی زندگی میں ان کی اپیل سنی جائے گی وکیل سلمان صفدر کی میڈیا ٹاک جنرل پرویز مشرف کا تمام کیس شروع سے لے کر اینڈ تک تمام آٹھ گواہ جو ہیں وہ ان کی غیر موجودگی میں ہوئے چونکہ وہ بیمار تھے اور ان کو پھر ملک سے جو باہر بھی گئے وہ ایک مفرور نہیں تھے وہ ایک اشتہاری نہیں تھے جنرل پرویز مشرف اگر زندہ ہوتے تو وہ کبھی بھی اس کیس کی پیروی کیے بغیر ہونا جاتے ہیں مگر افسوس اس بات کا کہ فیصلے کے چار سال کے بعد بھی ان کی زندگی میں لائف ٹائم میں اپیل ان کی نہیں سنی گئی لوگوں کو انصاف اگر ان کی زندگی میں مل جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا شاہ مہود قریشی نے تین حلقوں سے کاغذات مصرد کرنے کے اقدام کو لاہور ہارکورٹ میں چیلنج کر دیا جسٹس علی باکر نشوی کی صرف راہی میں تین رکنی بینٹ سمات کرے گا رہنوہ پیٹرہ کے این اے اکسو اکاون اکسو پچاس اور پی پی دو سو اٹھارہ سے کاغذات مصرد ہوئے تھے سلم جاوید نے ٹربینل کے فیصلے کو لاہور ہارکورٹ میں چیلنج کر دیا ٹربینل اور آروں نے قانون کے منافع فیصلہ سنایا برخواست میں موقع نگران مزیرالہ پنجاب کا نمونیا سے چھتس بچوں کی ہلاکت کا نوٹیز نرسری اور پلے گروپ کی کلاسز کے لیے ساتھ روز کی تاتلات کا اعلان روامہ بچوں کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ صبح کے وقت بچوں کی اسیمبلی پر بھی پابندی آئے بچوں کو فوری نمونیا سے بچاؤں کی ویکسین لگائی جائے سکول میں جس بچے کو نمونیا ہے اس سکول آنے سے رکا جائے محسن نکوی اور نگران وزیرالہ سے نے ہاربریڈ سٹی بس منصوبے کا افتتاح کر دیا جسٹیٹ ریٹار مقبول باپک نے تیس ہاربریڈ اور پچھارز الیکٹریٹ بس سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی سندھ انٹرا ڈسٹرک پیپلز بس سرویس منصوبے کو پایر تکمیل تک پہنچائیں گے کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بسے چلائی جا رہی ہیں نگران وزیرالہ سندھ موسیقی